اسلام علیکم ناظرین آٹو سلوشنز پہ نبیل اشرف آپ کی خدمت میں حاضر ہے ناظرین کیا آپ ہر سال سمر سیزن میں اپنی گاڑی کی گیس کو ایسی کی گیس کو ریفل کروانے کے لیے ورکشاہ پہ لے کے جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ شاید لاسٹ یئر میں نے ایسی یوز کیا تو اس کی گیس جو ہے وہ کنزیوم ہو گئی خرچ ہو گئی ختم ہو گئی یا ضائع ہو گئی اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تو آپ بالکل غلط سوچتے ہیں فرض کریں آپ نے ایک گاڑی خریدی دوہزار اٹھارہ انیس بیس یا ایک اس موڈل یا زیرو میٹر آپ نے گاڑی خریدی آپ نے دو سے تین سال گاڑی ڈرائیو کی گاڑی ڈرائیو کرنے کے بعد اس کی کولنگ میں فرق آ گیا یا اسی نے کولنگ کم کرنا شروع کر دی آپ تیکنیشن کے پاس لے کے گئے ورکشاہ پہ تیکنیشن کو بتایا تیکنیشن نے گیجز لگائی اور چیک کیا اور آپ کو بتایا گیا کہ آپ کی گاڑی میں گیس کم ہے ریفل کروائیں تو آپ کی گاڑی کی گیس جو ہے وہ پوری ہو جائے گی اور گاڑی جو ہے وہ کولنگ کرنا شروع کر دے گی سو تیکنیشن نے گیس ریفل کرنا شروع کی اور ساتھ میں جو گاڑی کا ایسی کا کنڈنسر ہے اس کے اوپر خوب پانی بہانا اور پانی مارنا شروع کر دیا اس سے آپ کی گاڑی کی ری فیلنگ کے ساتھ اور پانی مارنے کے ساتھ آپ نے چیک کیا کہ آپ کی گاڑی کولنگ کرنا شروع کر دی ہے یا ہوا تھنڈی ہو گئی ہے آپ نے پندرہ سو دو ہزار پیر ٹکنیشن کو دیا اور آپ گاڑی لے کے خوشی خوشی چلے گے ناظرین کیا آپ جانتے ہیں کہ ایسی کی ری فیلنگ کی مد میں یعنی فیک ری فیلنگ کی مد میں ہم بہت سارے پیسے ضائع کر دیتے ہیں آپ کی گاڑی میں گیس پوری ہے یا پوری نہیں ہے جب آپ گاڑی کے کڈنسر کے اوپر پانی مارتے ہیں تو اس سے کڈنسر تھنڈا ہوتا ہے اور کڈنسر جو ہے وہ تھنڈا ہونے سے اس کی پرفارمس بڑھ جاتی ہے پرفارمس بڑھنے سے ایسی کی ہوا تھنڈی ہو جاتی ہے آپ گیس ری فیل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے کڈنسر تھنڈا کرنے سے ہوا تھنڈی ہو جاتی ہے میرا یہ بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کی گاڑی دو سے پانچ سال تک پرانی ہے تو اے سی کی گیس جو ہے وہ کہیں بھی نہیں جاتی جو اے سی کی لائن میں ریفریجرنٹ ہوتا ہے وہ ضائع نہیں ہوتا وہ کنزیوم نہیں ہوتا وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے اگر آپ کی گاڑی کولنگ نہیں کر رہی تو اس کی اور بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں مطلب اگر نیو موڈل کی گاڑی یا پانچ سات سال پرانی گاڑی جو ہے وہ کولنگ نہیں کر رہی تو وجہ کچھ اور بھی ہو سکتی ہے کیونکہ گاڑی کے اندر سے گیس ویورز پانچ سے سات سال آٹھ سال تک کہیں بھی نہیں جاتی ہاں لیکن اس کی کچھ شرائط ہیں کہ اگر آپ کی گاڑی کی گیس لیک ہو گئی ہے لیک کر گئی ہے تو ساری گیس ضائع ہو گئی ہے تو آپ کو ریفل کی ضرورت پڑے گی اگر آپ نے اے سی کا کچھ کمپوننٹ چینج کی ہے مطلب کمپریسر کڈنسر یا ایکسپینشن وار یا ویپوریٹر وغیرہ چینج کی ہیں تو ساری گیس ضائع ہو جائے گی اور آپ کو ریفل کروانی پڑے گی اور اگر آپ نے کسی اور میکینیکل کام کے لیے گاڑی کھلوائی اور ساری گیس ضائع ہو گی تو آپ کو ریفل کروانی پڑے گی بیورت ان صورتوں کے علاوہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کی گاڑی کو ریفل کی ضرورت پڑے ہاں البتہ ٹوپ اپ کی ضرورت ضرور پڑتی ہے ہر سال دو سال بعد جب آپ اپنی گاڑی کے اے سی کی سرویس کے لیے جاتے ہیں تو گیس کو چیک کیا جاتا ہے اور ضرورت پڑھنے پر صرف ٹوپ اپ کر دیا جاتا ہے ریفل کی ضرورت نہیں ہوتی ٹوپ اپ کرنے میں جو گیس لگتی ہے وہ تقریباً پوری گیس کا تھرٹی سے فورٹی پرسنٹ حصہ ہوتا ہے لیکن اس تھرٹی سے یا ٹونٹی تھرٹی پرسنٹ جو حصہ ہوتا ہے ٹوپ اپ کرنے کا اس کے لیے بھی ہم جو ہے وہ ٹیکنیشن کو پوری گیس ریفل کرنے کی پیمٹ کر دیتے ہیں اگر آپ کی گاڑی کولنگ نہیں کر رہی تو اس کی کوئی اور وجہ ہو سکتی ہے مطلب اس کی جو سکسٹی سے سیونٹی پرسنٹ ریزن ہوتی ہے وہ آپ کی گاڑی کا کمپرسر ہے اس کے بعد ہمارا دھیان جس طرف جاتا ہے وہ اے سی کی گیس ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ویڈیو کا ٹائٹل ہے کہ ہم کیسے ڈائیگنوز کریں کہ ہماری گاڑی میں گیس جو ہے وہ سوفیشنٹ لیول میں ہے یا کم ہے مدے کی طرف بھی میں آتا ہوں لیکن اس سے پہلے یہ کچھ جو میں نے آپ کو انفرمیشن دی ہے جو چیزیں میں نے آپ کو اور کچھ سیکرٹ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ بتانا بھی بہت ضروری تھے اگر آپ کی گاڑی کا اسی کا کمپرسر کام نہیں کر رہا تو آپ خود بھی اس کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں اس کی ویڈیو آرڈی جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے میں ڈسکرپشن باکس میں اس کا لنک ڈال دوں گا آپ وہاں سے جا کے وہ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور اپنی گاڑی کے کمپرسر کے فارڈ کو ڈائیگنوز کر سکتے ہیں سو اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ اگر آپ کی گاڑی میں اسی کی گیس کا لیول پورا نہیں ہے یا سوفیشنٹ لیول نہیں ہے مطلب اسی کی کولنگ کے لیے گیس پوری نہیں ہے تو آپ خود کیسے ڈائیگنوز کر سکتے ہیں ناظرین اس کے کچھ دو تین طریقے ہیں سب سے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ گاڑی کا ہڈ اٹھائیں بانٹ اٹھانے کے بعد انجن روم میں آپ کو ایسی کی سرویس لائن نظر آئیں گی ہر ایسی کی دو سرویس لائن ہوتی ہیں جیسا کہ بہت ساری ویڈیو میں میں اپنی پہلی دو ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ ایک ہائی پریشر کی سرویس لائن ہوتی ہے اور ایک لو پریشر کی لائن ہوتی ہے جو ہائی پریشر کی لائن ہوتی ہے وہ باریک ہوتی ہے لو پریشر والی لائن ہوتی ہے وہ موٹی ہوتی ہے سرویس لائن کے اوپر فرنٹ پہ انجن روم میں ایک سرویس وال لگا ہوتا ہے اس وال کے اوپر ایک کیپ لگا ہوتا ہے آپ نے لو پریشر والا سرویس وال کے اوپر جو کیپ لگا ہوا وہ کیپ اوپن کرنا ہے اور جس طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے پاس ایک نوکدار چیز ہے آپ نے کسی نوکدار چیز کے اوپر جو وال لگا ہوا اس کے اندر ایک چھوٹا سا بریگ سا وال ہوتا ہے ایسے ہی ہوتا ہے جیسا آپ سمجھ لیں کہ ایک اہہ ٹائر کے اندر جو ہوا کی نلکی ہوتی ہے اس کے اندر ایک وال لگا ہوتا ہے سیم ایک ایسا ہی وال ہوتا ہے آپ اس وال کو پریس کریں اور اس کے پریس کرنے سے پریشر کے ساتھ ہوا اور اس کا لیکوڈ فارم جس کو ہم ریفریجرنٹ کہتے ہیں وہ ایک پریشر کے ساتھ ریلیز ہونا چاہیے اگر ریلیز ہو رہے تو اس کا مطلب ہے کہ گیس پوری ہے گیس کا ایشو نہیں ہے اور اگر صرف ہوا رلیز ہو رہی ہے اس میں لیکوڈ فارم کی کوئی چیز باہر نہیں آئی تو اس کا مطلب ہے کہ صرف ہوا ہے اندر ریفریجرنٹ جو ہوتا ہے گیس کو جو اسی کی کولی میں کام آتا ہے وہ بالکل نہیں ہے اور اگر دونوں چیزیں آ رہی ہیں پھر تو ٹھیک ہے اور اگر دونوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں باہر آ رہی مطلب ہوا بھی نہیں آ رہی اور لیکوڈ فارم میں بھی کوئی چیز نہیں آئی تو اس کا سب ساہر مطلب ہے کہ گاڑی میں جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے گاڑی خالی ہے اس کا دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں آپ نے ایسی آن کیا ہوا تو دو ائر وینٹیلیشن جو ہوتی ہیں وہ ڈرائیور سائیڈ پہ ہوتی ہیں اور دو ہی ائر وینٹیلیشن جو ہے وہ پسنجر سائیڈ پہ ہوتی ہیں آپ نے پھر یہ کرنا ہے جج کرنا ہے کہ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کی جو ڈرائیو سائیڈ پہ دو ائر وینٹیلیشن آن میں ہوا چلڈ ہے تھنڈی ہے اور پسنجر سائیڈ پہ جو ہے وہ ہوا گرم ہے یا اتنی تھنڈی نہیں ہے یا آپ اس کا الڈ بھی کر لیں کہ اگر پسنجر سائیڈ پہ چلڈ ہے تھنڈی ہے اور ڈرائیور سائیڈ پہ تھوڑی گرم ہوا آ رہی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کی گاڑی میں جو گیس کا لیول ہے وہ کم ہے گیس کو ٹاپ اپ کی ضرورت ہے یہ اس صورت میں ہوتا ہے کہ جب گیس کا لیول کم ہوتا ہے تو ایویپوریٹر کے اندر برف بننا شروع ہو جاتی ہے اور وہ برف جب پگلتی نہیں ہے تو اس کے آگے جو بلور لگا ہوتا ہے وہ بلور جو وہ وہاں سے تھنڈی ہوا کھانچ کے آپ کو تھوڑ نہیں کرتا جس سے گاڑی کا کے بن جو ہے وہ تھنڈا نہیں ہوتا سو یہ تو دو طریقے تھے جن کو آپ ایڈ دی ہوم اپنے گھر میں خود در ڈائیگنوز کر سکتے ہیں چیک کر سکتے ہیں اس طریقہ یہ ہے کہ آپ گاڑی کو ورکشاپ پہ لے جائیں ٹیکنیشن سے بولیں کہ میری گاڑی میں جو گیس کا پریشر ہے لو پریشر ہے وہ چیک کرے کتنا ہے جب ٹیکنیشن پریشر چیک کرنے کے لیے گیجز لگائے تو آپ اٹھ کے پاس جائیں اور اس کے پاس جو گیجز ہوں گی وہ دو قدر کی ہوں گی ایک ریڈ اور ایک بلو جو ریڈ ہوگی وہ آپ کی گاڑی کے کمپریسر کا پریشر ہے یعنی ہائی پریشر ہے اُس کو شو کرے گی اور جو بلو قدر کی انالاگ گیج ہوگی دونوں انالاگ ہی ہوتی ہیں اور جو بلو قدر کی انالاگ گیج ہوگی وہ جو ہے وہ آپ کی گاڑی کا لو پریشر ہے یا ایسی کی گیس کا جو پریشر ہے وہ بتائے گی تو جو لو پریشر ہے وہ آپ کی گاڑی کا 30 سے لے کے 35 پی اے سائی تک ہوئی پی اے سائی کے مطلب پاؤنٹ پار سکیر انج کے حساب سے ہونا چاہئی ہے اگر 30 سے کم ہے مطلب 24 ہے 25 چیسا چھبیس ہے تو گیس کو ٹاپ اپ کی ضرورت ہے اور اگر تیس سے پینتیس کے درمیان ہے تو لو پریشر جو ہے وہ مطلب پورا ہے گیس پوری ہے ٹاپ اپ کی ضرورت نہیں ہے سو ناظرین اے سی کی گیس کے لیول کو چیک کرنے کے لیے کچھ یہ دو تین سادہ سے طریقے تھے جو آپ کے بھائی کو پتا تھے وہ آپ کو بھی بتا دیئے ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کے لیے ایک لائک تو بنتا ہے ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ مزید اسی طرح کی ویڈیو اپنی گاڑی سے متعلق دیکھنا چاہتے ہیں تو ریڈی کلر کے سبسکرائب بٹن کو پریس کر کے ساتھ دیگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دے تاکہ آپ کو نوٹیفکیشن ٹائم پہ ملتا رہے آپ گاڑی اے سی آن کر کے ڈرائیو کرتے ہیں یا ویڈاوڈ اے سی ہی ڈرائیو کرتے ہیں ڈرائیوین کے دوران آپ ہمیشہ ایک بات جن میں رکھیں ڈرائیو سیف ڈرائیو سیف ملیں گے پھر کسی نیکس انفیمیٹیو ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیار رکھیں اللہ حافظ